دلی چنان میں پی ایم نرند موڈی نے دوارکہ میں ریلی کیس دوران پی ایم نے آئیو شمان بھارت یوجنا کو دلی میں لاغو نہیں کرنے کی بات اٹھاتے ہوئے کہا کہ دلی میں سوارتی یوجنا پر روک کیوں ہے پی ایم نے کہا کہ یہاں سوارت کی راجنیتی ہو رہی ہے آگے کہا کہ دلی کے غریبوں کا بے گناہ کیا ہے جو نے پانچ لاکھ روپیوں تک کا مفت علاج دینے والی یوجنا کا لاب نہیں ملتا دلی میں ریلی کے دوران پی ایم نرند موڈی نے کہ جیواز سرکار پر تنچ کستے ہوئے کہا کہ دلی میں وکاس کی یوجنا یہ روپنے والا نہیں ہے سب کا ساسب کا وشواس سب کا وکاس کرنے والا نتیت چاہیے منگلوار کو دوارکہ میں ہوئی اپنی چناوی ریلی میں پی ایم نے اوید کالونیوں کو مدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ پانچ سال میں ہم نے ایک کے بعد ایک مضبوط فیصلے لیے وپکش پر تنچ کستے ہوئے کہا کہ کیا وہ اٹھا پاتے بھاچپا نے اپنی اچھا شکتی سے آج چالیس لاکھ دلی والوں کو اپنے مقار اور اپنی دکان کا حق دیا سی ایم آروند کے جیواز نے ایک بار پھر بی جے پی پر حملہ بولا انہوں نے بھاچپا کو پانچ فروری تو پہر بعد ایک بجے تک مکہ مندری کے دعویدار کا نام خوشت کرنے کی چنواتی دی کے جیواز نے کہا کہ اگر بی جے پی ایسا کرتی ہے تو وہ بی جے پی کے سی ایم فیس سے کسی بھی طرح کی بحث کیلئے تیار ہیں سی ایم یوگی عادت تنات نے دلی کے کرالی علاقے میں جنابی جن سفاق کو سمبودت کیا اس اوران انہوں نے آباد بھی پارٹی پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ کے جیواز سرکار نے دلی میں کیندر کی یوجنائے لاغو نہیں ہونے دی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس بار دلی میں بی جے پی کے سرکار آئی کی دلی ویدہن سفاق چنوات میں اٹھا پٹک جاری ہے عام آدمی پارٹی نے چنوات میں منگلوار یوپی کے مکہ مندری یوگی عادت تنات کے خلاف شخائط درچ کرا دی ہے اس کے ساتھ ہی عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے راستے پر وقتہ سمبودت پاترہ کے خلاف بھی کیس درچ کرایا ہے دلی ویدہن سفاق کے عام آدمی نے خوشنا پتر جاری کر دیا ہے اپنے خوشنا پتر میں عام آدمی پارٹی نے سرکار دس اہم مدد دراصل انہوں نے رکھے ہیں جن میں دلی والوں کے گھر گھر راشن پہنچانے کا مددہ بھی رکھا گیا ہے منگلوار کو عام آدمی پارٹی نے خوشنا پتر جاری کیا ہے دوران مکہ بنتی کے جیوال نے کہا کہ ان کی پارٹی سفائی کرمیوں کی موت پر ایک کروڑ کا محافظہ دے دلی چناب کے لیے عام آدمی پارٹی نے آج اپنا خوشنا پتر جاری کر دیا منیفیسٹو کو جاری کرتے ہوئے مکہ بنتی اروند کے جیوال اور ڈیپٹی سی ایم منیشہ سے سوڈیا نے کہا کہ دلی کے سکوروں میں دیش بھکتی پاک اکرم لائے جائے گا تاکہ بچے دیش بھکتی کا پارٹ پڑ سکے اس کے علاوہ آپ نے جنلوپال بیل سوراج بیل راشنکار کی ڈو سٹیپ ڈیلیوری دس لوگوں کو تیر تیاترہ اور ہر یواؤں کو انگلیش سپوکن کلاس لیجر شروع کرنے کا وعدہ کیا دلی کے مکہ منتری اروند کے جیوال نے کہا کہ لائن آرڈر میرے پاس نہیں ہے میں راستہ نہیں کھلوا سکتا انہوں نے کہا کہ وہ سی اے اور این آر سی کے خلاب بیٹھے ہیں وہاں جا کر میں کیا کروں گا کین سرکار کا مدتہ ہے بی جو پی شاہن باغ پر گندی راجنیتی کر رہی ہے ہمارے پاس پولیس ہوتی تو ہم سرک کھلوا دیتے ہیں راجپتہ مہتمہ گاندی پر ویوادت بیان کے معاملے میں بی جے پی سانسد آنند کمار ہیگلے نے سفائی دی پارٹی کی ناراضگی کے بعد آنند ہیگلے نے کہا کہ میں نے مہتمہ گاندی کے خلاف کچھ نہیں بولا انہوں نے کہا کہ میرا بھاچن سارجنک ہے میں نے کبھی مہتمہ گاندی اور پنڈت نہرو کے خلاف ایک شب نہیں کہا میں صرف ہمارے سو تنتردہ سنگرام کے بارے میں چرچا کر رہا تھا سنسد کے بجڑھ ستھ کے چودے دن منگلوال کو وپکش کی اور سے ہگڑے کے بایان کا معاملہ اٹھایا گیا اس دوران کانگریس سنسدی ادل کے نیتا آدھی رنجن چاہدری نے ہگڑے جیسے پی جے پی نیتاؤں کو راون کے اولاد تک کہہ دیا پی جے پی سانسدوں نے چاہدری کے اس بایان پر کڑی اپتی جتائی اور ہنگامے کے بعد سدن سے واک آؤٹ کر دیا بیٹے کے بی جے پی میں جانے کو لکھا جناردن دوئیدی نے کہا کہ مجھے اس طرح کی کوئی جانکاری نہیں ہے اگر وہ بی جے پی کو جوائن کر رہے ہیں تو یہ ان کا نیجی فیصلہ ہے دیش ویرودی بیان دینے کے عاروپ میں گرفتہ جینو چھاتر شرچیل امام نے ایس آئی ٹی کو بتائے کہ شاہن باغ میں دھرنے پردشن کے دوران ایک راجنی تک دل سے جوڑے نیتا نے اس کی مدد کی تھی لیکن جب دھرنے کی چرچہ دیش پر میں ہونے لگی اگلی خبر پر پڑھتے ہیں راجناز سے جڑی ہوئی خبر رکشہ منتری راجناز سنگ پانچ دیوست یہ دورے پر لکھنوں پہنچیں اس کے ساتھ ہی رکشہ منتری آسے ڈیفینس ایکسپو کی کمان سبھا لیں گے خاص بات یہ ہے کہ پانچ فروری سے نو فروری تک ڈیفینس ایکسپو کا آئیو جن ہوگا اس دوران رکشہ منتری ڈیفینس ایکسپو کی تیاریوں کو پرکھیں گے موکمانتری یوگی آتر تینات کے ساتھ رکشہ منتری پریس وارتہ بھی کریں گے سوی اے جی کی ریپورٹ کے مطابق لہے لڈاک سی اے چین اور ڈوکلام میں دن راڈ ڈیوٹی پر تینات بھارتی افسرینکوں کو ضرورت کا سمان نہیں مل پا رہا سماری وادی پارٹی سرکار میں ہوئے پرفارمنس کرانٹ گھوٹالی کی فائل بھی یوگی سرکار نے کھول دیئے سات سو کرون روپیوں کے ہیر فیر کے اس معاملے میں ویجلنس جان چل رہی ہے اس میں موکمانتی یوگی آتر تینات نے پنچائی تیراج ویبھا کے پور ندیشک صحید بارہ زلوں کے عدی کاریوں کے خلاب مقدمہ درج کرنے کے نردیش دیئے ہیں اتر پردیش پابر کارپوریشن لیمٹیڈ کے پورو مہا پروندک آیودھیا پرساد مشوہ نے سمانت کیلئے الہباد ہائی کورٹ کی خنٹ پیٹ لخناؤ خنٹ پیٹ سے گوہار لگائی بھوٹ نے ان کی عرضی پر راجل سرکار کو جواب داکل کرنے کا موقع دیتے ہوئے اگلی سنوائی پچیس فروری کو تیہ کیے ہیں لپی میں ناغرکتہ سنشودن قانون کے خلاف ہوئی حنسہ میں پی اے فائیب کے سردسیوں کے پڑھتی گرفتاری کے ساتھی اب گہرے شڑی انتر کے پیچھے گئے کی باتیں سامنے آئیں پنڈی کے تار بھی جلد سامنے آ سکتے ہیں پرورتن دیشالی کے نشانے پر پہلے ہی سنگٹن کے پردیش اندیاکش وسیم احمد سمیت پچیس سردسیوں اور ان کے قریبیوں کے خاتے تھے اب سکریہ گرفتار ایک سو آٹھ سکریہ سردسیوں کے خاتوں میں ہوئی لیندین کی جانچ بھی کئی بڑے ترتیز میں سامنے آ سکتے جانچ ایجنسیوں کے ہاتھ لگنے کی دراصل امید ہے مزفر نگر میں مخبر کی سوچنا پر دیر راج پولیس نے چنپد مہنسہ بھلکانے کے چار آروپیوں کو گرفتار کیا چار آروپی پی ایف آئی کے سردسی ہیں جن کے پاس بھاری ماترہ میں بھڑکاؤ پرچے برامت کیے خائے کاشیپور ویدھائک چیما نے ٹکٹ ملنے پر دوہزار پائیس کے چناوے 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 لڑنے کی اچھا ساہر کی ہے آپ کو بتا دیں کاشیپور ویدھائک ہربجن سنگھ چیما لگاتا چوتھی بار کاشیپور سے ویدھائک بنے ہیں چین سے شروع ہوا کرونا وائرس کا سنکمن دنیا کے کئی دیشوں میں پھیل چکا ہے کرونا سے چین میں اب تک چار سو پچیس لوگوں کی مات ہو چکی ہے جبکہ بیس ہزار سے زیادہ کیس کی پسٹی ہو چکی ہے دنیا بھر میں پھیلتے کرونا وائرس سے دنیا پریشان ہو رہی ہے گیرل میں کرونا وائرس کے تین معاملی کی پسٹی ہونے کے بعد پردیش راج کے آپدہ خوشت کر دیا گیا ہے راج میں الڑ چاری کر دیا گیا ہے اور سواسے ویفا کے سبھی کرمچاریوں کی چھٹیاں رد کر دی گئی ہیں اتھر پردیش میں کرونا کے سندگد ماریزوں میں سے کسی میں بھی کرونا وائرس نہیں پایا گیا لکھناؤں مہاراج کنچ گازیباد و مزفر نگر کے چار سندگد ماریزوں کے سیمپل نیشنل انسٹیوٹ آف وائرولوجی پونے جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے سبھی کی ریپورٹ نیگٹیو آئی ہے پھر اس آباد میں چائنہ سے لوٹے کہ یوک کو کرونا وائرس افیکٹیڈ سندگد ہونے پر میڈیکل کالیج کے آئیسولیٹڈ وارڈ میں بھرتی کر آئے گیا پراتمک جانچ کے بعد یوک کو ڈلی ریفر کر دیا گیا یوک عمرانچ چائنہ میں دراصل کانچ کا کاروبار کرتا ہے تین دن پرو بھی چائنہ سے لوٹنے پر اسے بخار کی شکایت ہو گئی تھی پریہٹن نگری کے لحاظ سے آگرہ میں کورونا وائرس پر الڈ پر رکھا گیا ہے دراصل بڑی سنگھا میں ویدیشی پریہٹ آگرہ تاج محل دیکھنے آتے ہیں اس کے لحاظ سے سکرننگ کرنے کی نردیش دیئے گائے ہیں لالتپور میں حال ہی میں چین سے لوٹے ایک یوکو سرچ کے سالے لالتپور میں کرونا وائرس کی سندگد کا دیکھتے ہوئے بھرتی کر آئے گیا ہرانکہ اس میں اس طرح کی کوئی بھی بیماری کے لکشن نہیں پائے گئے یہ وقت کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھا گیا ہے جہاں ہماری اس کی جانچ کی جا رہی ہے ورونا وائرس نے جیل رہے چین کے وہان شہر سے بھارت لائے گئے بھارتی چاتروں کی خوشی کا کھکانا نہیں ہے اب وہ راہت کی سانس لے رہے ہیں انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار ڈانس کر کے چتایا ان چاتروں کو ہریانہ کے مانے ساستہ تبھارتی سینہ کے وشیش نگرانی کے اندر میں رکھا گیا ہے بھارت نے کرونا وائرس سے پرپاویت وہان شہر سے رویوار کو 323 بھارتی اور مالدی کے ساتھ ناغری کو کھولی کر ائر انڈیا کا دوسرا بیمان دلی پہنچا اس کے ساتھ ہی اب تک وہاں سے 654 لوگوں کو بھارت لائی جا چکا ہے بھارتی کے دن دیال راج کی اسپطال میں چین سے لاٹے ہی کے یوک میں کرونا کی لکشن کی جانچ کیلئے آئیسولیشن وارڈ میں بھرتی کرائے گیا اس کی جانکاری ملتے ہی اسپتال میں ہر کم پر مچ گیا اسپتال پر شاستن کا تاوہ ہے کہ مریض میں بیماری کو لے کر کوئی لکشن نہیں دکھے اس لیے اسے واپس دھر بھیج دیا گیا پھر اوز آباد میں میڈیکل کالج میں علاج کے دوران بزرگ کی موت ہو گئی موت کے بعد پریجنوں نے اسپتال کرمیوں پر لاپرباہی کا آروپ لگایا پریجنوں کا کہنا ہے کہ صبح زمینے تک کی میڈیکل ریپورٹ جاری نہیں کی گئی جس کے بعد ڈاکٹر بھی مریض کو دیکھنے نہیں پاؤنچے وہیں ان کا کہنا ہے کہ ڈیتھر باڈی لے جانے کے لیے کوئی سوویدہ اسپتال کے طرف سے نہیں دی گئی لگنوں میں تیز رفتار کار نے دو سپاہیوں کو سوردہ ٹکر مار دی دونوں سپاہی کم بھی روپ سے زخمی ہو گئے سوچا ملتا ہی موقع پر ایسی پی نے پاؤنچ کر انہیں ہاؤسپیٹل میں بھرتی کر آیا امیڈ گرنگر کے بھیٹی علاقے میں بے خوف اصلہ دھاری بدماشوں نے پینک کا فرنچائزی کا سنچالنگ کر رہے ایک شخص کی پوری مار کر ہتیا کر دی اور فرار ہو گئے اشنکہ چھتائی جا رہی ہے کہ لوٹ کے ارادے سے یوک پر ہتیا کی گئی پر پہلاحال پولیس ابھی لوٹ کے باردہ سے انکار کر رہی ہے سیتا پول میں ایک فروری کوئی ایک پتا نے اپنی ہی بیٹی کو خرمے اکیلہ پا کر نہ صرف اس کے ساتھ دشکرم کیا بلکہ اپنی حرکت چھپانے کیلئے اس کی ہتیا بھی کر دی اس کے بعد اس نے بیٹی کے شب کو بورے میں بھر کر پانی کے ٹینک میں چھپا دیا پولیس کی چانچ پرطال میں آروپی کے گرہ کا پردہ فاش ہو گیا ارنام میں سندگ دپاری سٹیٹیو میں ایک پریمی یوگل ادھمری حالت میں ملا دونوں کا علاج زلہ سپتار ارنام میں چل رہا ہے دونوں ایک دوسرے کے دور کے رشتہ دار بتایا جا رہے ہیں وہیں لڑکی کے پریجنوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کے دوارہ تین مہینے پہلے بھی ایک بار لڑکی کے گھر پر آ کر پھانسی لگانے کی کوشش کی گئی للیت پور میں ایک شادی سمہارو سے لوٹ رہے پتی پتنی پر یوگل نے چاکو سے حملہ کر دیا دے رات شادی سمہارو سے لوٹ رہے پتی پتنی کے اوپر رنجیشن ایک یوگل نے چاکو سے حملہ بول دیا امرے میں پتی کی گردن پر گہرا سخم ہو گیا جسے آنن فانم نے زلہ چکر سالے میں بھرتی کرائے گیا رائے بارے لکھے اوساہہ گاؤں میں سڑک کنارے کی یوگل کا شم ملنے سے ہر کم پھ مچ گیا امرے تک کی پہچان 38 سال کے راج بہدور کے روپے ہوئی ہے جانکاری کے مطابق یہ وقت بازار کے لیے گھر سے نکلاتا لیکن باپس نہیں لوٹا بتایا یہ جا رہا ہے کہ امرے تک نشے کا بھی عادی تھا میرڈ کے میڈیکل کالیج سے بچہ چوری ہونے کا معاملہ سامنے آئے جس کے بعد میڈیکل کالیج میں ہر کم پھ مچ گیا وہیں چوری ہوئے بچے کے معاملے میں میڈیکل پرشیاسن کو شام کو پتا چلا سوچا ملنے پر مانکے پر مانکے پولیس نے سی سی ٹی وی کے آدھار پر جانچ شروع کر دی نینی تال زلہ گیاد لاشوں کا اڈا بنتا جا رہا ہے راج بننے کے بعد سے اب تک نینی تال میں پانسو سترہ اگیاد لاشیں ملی ہیں جن میں سے چانسو ستر تالیت پرش اور چوہ ستر محلاؤں کی ہیں جن کی پولیس کسی بھی روپ میں شناخ نہیں کر پائی دیٹا میں اگیاد بدماشوں نے ایک شخص کو پیٹ میں گھولی مار دی جس کے بعد تانی لوگوں کی مدد سے خائل کو اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا جہاں پولیس نے پاؤنچ کر پوچھتا شروع کر دی ہے نینچکستک نے حالت گم پھیر دیکھتے ہوئے خائل کو آگراہ کے لیے ریفر کر دیا ہے لارتی اچیون بیما نگم کے کرمچاری کے اندریہ ویت منتری نیرملا ستر ملنگ کے اسے بجٹیے پرستاف کے خلاف چار فروری کو ایک گھنٹے گراس فیہ پی ہرطال کرنے کی کھوشنا کر رہے ہیں جس میں انہوں نے لائی سی میں سرکار کی ایک حصہ داری بیچنے کی بات کری ہے مہو میں سی اے اور این آر سی کے بیرود میں سولہ دسمبر کو ہی انساک پرتائشن کے بعد پولیس نے کھٹنا میں آروپیوں کی گرفتاری وارنٹ جاری کر دیا ہے ان سبھی لوگوں کی گرفتاری کے لیے مہو پولیس کاروائی کر رہی ہے آپور میں راج کیے چکے سالے میں ایک فارمسیسٹ کا پیسے لیتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے اس وائرل ویڈیو میں راج کیے چکے سالے پلک ہوا کا فارمسیسٹ ماریز سے پیسے لیتے ہوئے سافت دکھائی دے رہا ہے ویڈیو بنانے والے ماریز نے بتائے کہ فارمسیسٹ نے پہلے اس سے اس کی جاتھی پوچھی اور پھر اس سے انجیکشن لگوانے کیلئے دو سو روپے لیے میرٹ میں سنکھ حاصل میں کسان کی موت کے بعد جم کر ہنگامہ ہو گیا خصہ ایک رامینو نے ٹول پلازا پر جم کر پاوال کیا رامینو نے ٹول پلازا میں جم کر ٹول پڑھ کی این ایچ اٹھاون پر سنکھ حاصل میں کسان کی موت ہوئی تھی کانپور دیہاد کے گاؤں میں بنے پراتمہ سواستے کے اندر میں لوگ اسپتال کے باہر بیٹھ دارہ اسپتال کھولنے کا انتظار کر رہے ہیں آس پاس کے پارہ گاؤں کے لوگ اسپتال میں علاج کروانے آتے ہیں لیکن اسپتال سٹاف کے لوگ بوتل چڑھانے کے نام سے سو روپے لیتے ہیں اتراکڑ میں دو سو پچاس سے زیادہ انگرماری کارکارتاؤں کو برخواست کیے جانے کے بعد سرکار پھر سے کاروائی کرنے کے مور میں نظر آ رہی ہے مہلہ اور بال بکاس منتری ریکھا آرے نے کہا گی اگر انگرماری کارکارتاؤں نہیں مانی تو کاروائی کے لیے باد یہ ہونا پڑے گا نگر پالکہ کے سبہ ساتھوں نے ارد نگن پردرشن کیا سبہ ساتھ ایو کی کار پڑھنالی کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے دراصل بود پیٹکوں میں پارت پرستاووں کا ایمپلیمنٹیشن نہ ہونے سے محلوں میں دمام اوے وستائیں ہو رہی ہیں جس کے خلاف یہ پردرشن کیا جا رہا ہے رام نگر نگر پالکہ جلد ہی اپنا ٹول فری نمبر شروع کرنے جا رہی ہے نگر پالکہ سے سمبندے سمسیہ کیلئے اب لوگوں پھوڑا گر پالکہ کے بار بار چکر نہیں کارٹنے پڑیں گے رول فری نمبر پر اپنی سمسیہ بتا کر سمسیہ کا ٹورنٹ نستارن کیا جائے گا راج کی جنئر ہائی سکول چکچک سنگ اتراخنڈ کی آج رازتانی تہرہ دن میں بیٹک ہوئی بیٹک میں پردیش کے سبھی پتہ دکاری موجود رہے بیٹک میں دراصل سنگ کی مانگو کو جلد پورا کرنے کا آشواسن دیا گیا رازی آباد کے جس تھانک شرط میں بچوں کو نشاہ کرتے ہوئے پایا گیا اس علاقے کے تھانہ انچارج پر کاروائی ہوگی یادیش رازی آباد کے ڈی ایم آجے شنکر پانڈے نے دیئے اتراخن کے کرشی منتری صبح دنیا جاپان کے طور پر ہیں جہاں انہوں نے جاپانی اتیوک پتیوں کو اتراخن میں نویش کیلئے آمنترت کیا چونکہ میں پرواسی اتراخنیوں سے بات چیت بھی کی